موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سماج اور میں ہوں مونی بے مزاری مجھے امید ہے کہ آپ جہاں ہوں گے خیریت پر ہوں گے ماسک پہن رہے ہوں گے کیونکہ کووڈ کی وبا دوبارہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے اکتوبر کا مہینہ ہے انٹرنیشنل انٹلائمنٹ منتھ فور ڈیفرنٹی ایبلڈ کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے وہ لوگ جو منفرید ہیں یونیک ہیں بظاہر مختلف نظر آتے ہیں جب وہ روزگار کی تلاش پر نکلتے ہیں اور روزگار انہیں ملتا ہے تو پوری دنیا اسے سیلیبریٹ کرتی ہے مگر ہمارے ہاں سیچوئیشن تھوڑی مختلف ہے ہمارے ہاں دو طرح کے نظریات ہیں وہ شخص جو ڈیفرنٹی ایبلڈ ہوتا ہے یا تو اس کو انسپیریشن کہہ کر ایک پیڈسٹر پر بٹھا دیا جاتا ہے یا پھر اس کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے کتنا مشکل ہے ایک ڈیفرنٹی ایبلڈ انسان کے لیے روزگار تلاش کرنا کیا ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ اپنانی چاہیے کہ راستہ ہے نہیں اپرچنیٹی ہے نہیں مگر اپرچنیٹی کریئیٹ کی جائے اور کیسے ہم ان لیبل سے اپنی جان چھوڑائیں کہ ہائے بچارہ یقین ہے انس نے اپنے زندگی میں کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی سزا اس کو مل گئی یہ تمام باتیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں خود ڈیفرنٹی ایبلڈ ہوں اور یہ تمام ریمارکس میں نے سنے ہیں میری ٹیم نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے آئیے دیکھتے ہیں عام افراد کی طرح خصوصی افراد بھی پاکستانی معاشرے کا اہم حصہ ہیں جو لوگ خصوصی افراد کو کم تر سمجھتے ہیں ان کے اپنی ذہنی حالت درست نہیں ہے سن انیس سو اسی کی دہائی میں وفاقی حکومت کی جانت سے کی گئی قانون ساتھی کی تحت خصوصی افراد کی تربیت فلاہ و بہبود اور روزگار کے مواقع کی فراہمی کے انتظامات کیے گئے ہیں وفاق کی سطح پر خصوصی تعلیم کے شعبہ کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا مقصد ملک بھر میں خصوصی افراد کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اداروں اور تربیتی مراکز کا قیام تھا جبکہ پاکستان کی لیبر مارکیٹ میں خصوصی افراد کو شامل کرنے کے لیے جامع اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے اگر جے بحالی براہ خصوصی افراد ایکٹ سن 1981 کے مطابق تمام نجیوں سرکاری اداروں میں ملازمتوں کا تین سی ست کوٹا خصوصی افراد کے لیے مختص ہے لیکن صرف ملازمت کی حصول سے خصوصی افراد کو اس وقت تک کرامت نہیں بنایا جا سکتا جب تک دفاتر، فیکٹریوں اور دیگر اداروں کی تعمیرات میں تبدیلی کر کے انہیں خصوصی افراد کے لیے قابل رسائب بنایا جائے افسوسناک عمر یہ ہے کہ پاکستان میں مذکورہ قانون سازی کے باوجود اب بھی معاشرے میں خصوصی افراد کے لیے مزید آگہ ہے اس فراہم کرنے کی ضرورت ہے جہاں اسمبلی میں اقلیتوں اور خواتین کی مخصوص نشستیں موجود ہیں وہیں خصوصی افراد کے لیے نشستیں مختص کی جانی چاہیے خصوصی افراد کو بھی سماج میں پھلنے پھولنے کے مساوی مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ بھی ملک و ملت کی درقی میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں جی ریپورٹ آپ نے دیکھی انسپیریشن کہنا بہت آسان ہے کسی کو بھی لیکن انسپیریشن بننے کا سفر بڑا مشکل ہوتا ہے ہم انفورچنیٹلی ایسے سماج کا حصہ ہیں جہاں لیک آف ایکسیپٹیبلیٹی بھی ہے اور لیک آف ایکسیپٹیبلیٹی بھی یہ کہنا کہ اس شخص نے زندگی میں بہت کامیابی حاصل کی حالانکہ وہ ڈیفرنٹلی ایبل ہے لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کے کن روئیوں سے اس شخص کو تکلیف پہنچی کیا بہت آسان تھا اس کے لیے روزگار تلاش کرنا یا اس کو اپنی روزگار کے لیے رستے خود ہموار کرنے پڑے تاکہ اس جیسے باقی لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہوں میرے پہلے مہمان ایک بہت بہادر دلیر اور انسپیریشن اس لیے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف اپنے لیے سوچ رہے ہیں بلکہ اس کمیونٹی سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا نام ہے حسن احمد یہ پاکستان کے پہلے دیف ویلوگر ہیں یہ ایک گرافک ڈیزائنر ہیں فرسٹ ٹوریزم دیف ایمباسیڈر ہیں اور دیف ٹاک کے ایمباسیڈر بھی ہیں اور ان کو جوائن کیا ہے ان کی بہت پیاری بہن محمونہ نے جو کہ سائن لینگویج میں ان سے بات کریں گی اور پھر جو حسن ہمیں کہیں گے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی اسلام علیکم حسن اسلام علیکم ایمونہ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا تھنکیو سو مچ اور حسن کہہ رہے میں بہت زیادہ خوش ہوں ہمیں بھی بہت خوشی ہے حسن کہ آپ یہاں آئیں حسن یہ بتائیے کہ ایک بہت پیارے اور ایک بہت بہادر بلوگر بننے کا صفت آسان تھا یا مشکل مجھے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑی پہلے میں دیکھتا ہوتا تھا بلوگر کا سفر میرا اس طرح شروع ہوا کہ میں فیس بک پہ جو نارمل لوگ ہیں ان کی لکھی بھی پوسٹیں اور ریویوز دیکھتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا لکھا ہو ہے کسی ریسٹورین کا کسی پود ریویو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو میں نے اپنی بہن کی مدد لینا شروع کر دی اور کہ میں کس طرح اس چیز کو کر سکتا ہوں لیکن ڈیف لوگوں کو کون بتائے گا کہ یہ ریسٹورینٹ اچھا ہے یہ پلیس اچھی ہے یہاں سے کھانا کھانا چاہیے زندگی میں یہ چیز اپنانی چاہیے ہر کسی کے اپنی ایک پسند ہوتی ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ میں نے وی لاؤگنگ کا سفر شروع کیا پچھلے ایک سال سے اور میں نے ڈیفرنٹ فوسٹ بنانا شروع کر دی اور ویڈیوز بنانا شروع کر دی تاکہ میں ڈیف لوگوں کو ان چیزوں کی اویرنس کرنا شروع کر دی یہ اتنا آسان نہیں تھا کافی منفی رویات بھی آئے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سپورٹ بھی ایسچ نہیں کیا لیکن میں نے اپنی اس کوشش کو جاری رکھا اور آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ مجھے میری نیند کا پھل مل یہ بتائیے کہ حسن اپنی بہن محمونہ سے کتنا قریب ہیں کتنا کلوز ہیں بہت زیادہ کیونکہ میرے بچپن سے آج تک جسنی بھی رول رہا ہے سپورٹ کا وہ میری بہن نے زیادہ کیا ہے اور کیونکہ میری میرے اببو آرمی میں تھے اور میری امی بھی ڈیف ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ بھی ٹیلر ہیں اور انہوں نے اببو کو سپورٹ کر کے فائننشلی بھی اور ہر حساب سے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے تو اس سارے سفر میں میری بہن کی سب سے زیادہ میرے لئے سپورٹ لی ہے کہ میں جہاں بھی گیا اور پیچھے سے کس طرح ہینڈل کرنے چیزوں کو کہاں پہ کس طرح بات چیز کرنی ہے اس لئے بہن کے ساتھ میرا بہت قریب ریلیشن حسن ایک گرافک دیزائنر ہے اور ایک پروپر جوب سے منسلک ہے یہ ایک اورگنیزیشن کے ساتھ منسلک ہے اور یہ گرافک دیزائنر ہے اور یہ بہت بصورت ویڈیوز ڈیزائن کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ انپلائیمنٹ کو سیلیبریٹ کرنا تو بہت آسان لگتا ہے کہ جی انہوں نے ایک روزگار حاصل کیا لیکن مشکلات کیا پیش آئیں کیا ٹرینے سچ کر آگئی یا ان کو اپنے آپ کو ڈبلی منوانا پڑا کہ میں کابلیت رکھتا ہوں اس جوب کے لئے جب میں نے بیچلرز کمپلیٹ کر لیا اور دیورنگ ایڈیوکیشن بھی مجھے بہت زیادہ مسئلے آنا شروع ہوئے کیونکہ ایس سچ ڈیف لوگوں کی ایڈیوکیشن کو سپورٹ نہیں کیا جاتا آلدوں کے سکول ہیں لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بیچلرز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے جوب دھوننا شروع کی تو بہت مشکلات آ رہی تھی کیونکہ ہماری سوسائیٹی اس چیز کو ایکسپٹی نہیں کرتی کہ ایک منفرد فرد جو ہے وہ ہماری سوسائیٹی کا حصہ بنے اور ہماری کئی نہ کئی تھوڑی بہت لیمیٹیشن آ جاتی ہیں جہاں پہ لوگ اس چیز کو ایکسپٹنی کرتے اور جوب دھونے کے لئے مجھے بہت زیادہ مشکلات آئیں اور پھر میری بہن نے مجھے اس چیز پہ گائیڈ کیا کہ بہی اگر تم نے کئی جوب کرنی ہے تو تم ایک سکل سیکھو تمہارے پاس ایک سکل ہوگی تو اس سکل کے طور پر تم خود کو منوا سکتے ہو پھر مجھے میری بہن نے میرے سے وہ چیز پوچھی کہ بہی تمہارے کس چیز میں انٹرسٹ ہے تم تمہارے کیا ہے کہ تم کس چیز میں آگے اپنا کریئر بنانا چاہتے ہو تو میں نے اس کو کہا کہ بہی گرافک گیزائننگ چوز کرنا ہے تو وہ گرافک گیزائننگ سے میں نے کورس کیا پھر انٹرنشپ کی اچھی ارگنیزیشن سے پھر چھے سات منت کا میرا وہ سفر آگے میں نے بہت ساری ارگنیزیشن میں انٹرویوز دیئے اور میں ریجیکٹ بھی بہت دفع ہوا وہ اس لیے کہ بھئی میں ایک ڈیف ہوں اور میں کمیونکیشن نہیں کر سکتا اور پھر چھے سات منت پاس جا کے میری ایک ارگنیزیشن میں از ارگنیزیشن میں ایک گرافک گیزائنر جوب ہوئی اور وہاں پہ میں نے منوانا شروع کر دیا اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ جوب میں اپنے باس کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا بات چیت کرنا کیونکہ وہاں پہ جب سارے ایک جگہ نارمل انسان ہو اور وہاں پہ ایک سپیشل بندہ ہو وہاں پہ وہ بھی نارمل کی طرح ٹریٹ کنا شروع کر دیتے ہیں کہیں نہ کئی لیمیٹیشن آ جاتی ہے پھر ان کو بتانا پڑتا ہے کہ بھئی میری یہ لیمیٹیشن ہے اور کیونکہ ڈیف پچوں کی ایک ریٹن کمیونکیشن کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی پوری لائف جو ہے وہ سائن لینگویج پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی اشاروں کی زبان اور اشاروں کی زبان جو ہے وہ بہت سارے بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ جاتی اور اس کی حمیت پہ نہیں پتا کہ بھئی کس طرح ایک دیف بچے کی پوری زندگی اس چیز پہ دیمنٹنٹ ہے تو اس کو کیسے آسان بنایا جا سکتے تو دیف کلچور کو سمجھنا دیف کمیونٹی کو سمجھنا لوگ اس چیز کو انڈیس رنی کرتے تو یہ دو سال ہو چکے ہیں اس کو گرافک ڈیزینڈر کی جب کرتے ہوئے تو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیٹ سٹنگ کرنا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے اور ٹیم کے ساتھ کمیونکیشن کرنا بہت پروبلمز پیس لیکن ہمت نہیں آدی تو آفیس تارننگ میں کمیونکیشن کس طرح ہوتی ہے پاس چیز کیسے کی جاتی ہے ریٹن کمیونکیشن کرتے ہیں جہاں جو زیادہ پروبلم آرہی ہو تو پھر میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ٹائن بے مجھے آرام سے تھوڑا سمجھیں وہاں پر یہ ہے کہ میری ٹیم ماشاءاللہ بہت سپورٹیو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور دوسری چیز کیونکہ اگر اللہ تعالی ایک کمی دیتا ہے تو اس کے بدلے ایک ایکسٹرا سرنٹھ یا سلائیہ دیتا ہے تو جو ڈیف بچوں پہ وہ ویجولز یا ایمیجز پہ ان کی زیادہ اوبزرویشن زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے تو میری ٹیم جو ہے وہ پھر کوئی سیمپل ایمیجز دکھا دیتی ہے کہ بھی ہمیں ترہا کا دائن چاہیے اگر مجھے نہیں سمجھ آری اگر کوئی بہت زیادہ پرابلم آری ہو تو پھر میں بہن کی سپورٹ لیتا ہوں کہ بہی مجھے اپنے باس کی بات نہیں سمجھ آری تو مجھے کمیونکیٹ کرتا حسن سے میرا یہ بھی سوال ہے ممونہ بلکہ آپ سے بھی یہ سوال ہے بینگ سسٹر آف دس انسپریشنل برادر سماجی طور پر وہ کونسے روئیے ہیں جس سے دلازاری ہوتی ہے کیونکہ پروگرام کا نام سماج ہے اور ہمارا مقصد ان سماجی روئیوں کو بدلنا ہے ہمیں لیبلز کو ہٹا کر بات کرنی ہے ہمیں لوگوں کو جج کیے بغیر بات کرنی ہے ان کی قابلیت کو دیکھ کر تو وہ کونسا روئی ہے جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے حسن کو بینگ انسپریشن اور آپ کو بینگ اس سسٹر بہت زیادہ منفی ریسپانس ملتا ہے اور اکثر جو ہے وہ انسان سیڈ بھی ہو جاتا ہے یا پریشان بھی ہو جاتا ہے لیکن حسن کہہ رہا ہے کہ میرا یہ بلید ہے کہ اگر کوئی مجھے نیگیٹیو ریسپانس دیتا ہے تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پوزیٹیو لی اپنا وہ چیز کر کے دکھاؤں کہ نہیں بہی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اندر ایک کمی ڈالی ہے تو میرے اندر وہ بھی سلائٹیں کہ میں خود کو منواز سکتا ہوں تو حسن اس معاملے میں ماشاء اللہ بہت سٹرونگ ہے کہ اگر کہیں سے کوئی اس کو نیگیٹیو ریسپانسز آ رہے ہیں تو یہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے پوزیٹیو لی ہینڈل کرتا ہے اور خود کو اور اچھے طریقے سے کر کے دکھاتا ہے جاتاک میری بات ہے تو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کیونکہ لوگوں نے بہت بڑے بڑے لیبلز لگائے ہوتے ہیں کہ ہائے اگر میں حسن کی بات کروں تو حسن کا تو وہ آواز نہیں آ رہی ہوتی جو میں فیس کر رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہو سکتا ہے کہ حسن یا میری امی تک وہ چیز نہ پہنچتی ہو اور آپ انٹرپیٹ بھی نہیں کرتی ہوں گی سائن لینگ وہ حسن کے ساتھ میں بہت ریل کمیونکیشن کر رہی ہوتی ہے تاکہ اس کو بھی سوسائٹی کا ایک فیس دکھے ایک وہ اس چیز کو سامنا کرنے کا خود میں وہ صلاحیت پیدا کر سکے اور اس کو انڈیپینڈنٹ اور زیادہ سے زیادہ سٹرونگ بنایا جا سکے تو وہی بات ہے کہ جیسے اگر ایک ڈیس ہے جو سن بول نہیں سکتا تو سوسائٹی تو یہی کہے گی ہائے بچارہ یہ نہیں بول سکتا اس کو آواز نہیں ہاتی مطلب بہت ایک مختلف قسم کے لیبلز لگائے جاتے ہیں اور جہاں تک میں ایز ای نارمل اگر ایک ڈیفرنٹ ڈیفرنٹلی ایبل فیملی کا حصہ ہوں جس میں ہم نے اپنی ڈیسیبلیٹی کو ایک سٹرنٹھ میں کنورٹ کیا ہے تو وہاں پہ بھی ایک نارمل انسان کو بھی سننے کو یہ ملتا ہے کہ ہاں یہ تو ڈیسیبل فیملی سے بلونگ کرتی ہے تو یہ چیزیں سمٹیمز انسان کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہیں لیکن وہی بات ہے کہ ہم نے اپنی اس دیسیبلیٹی کو ہمیشہ سٹرنٹھ کی نظر دیکھا دیف ٹاک کی جو اپلیکیشن ہے یہ ہے کیا اور یہ کس طرح دوسرے لوگوں کی مدد کر رہی ہے ڈیف ٹاک اپلیکیشن ایشیہ لیول میں سب سے پہلا ایڈیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے یا کسی بھی جگہ ہوں ایک ڈیف پچے کو سائن لینگویچ انٹرپریٹر کی ضرورت ہو تو وہ کیسے ہیلپ لے سکتا ہے کیونکہ اب جیسے یہاں پہ میرے ساتھ میری بہن بیٹھی ہے سائن لینگویچ انٹرپریٹیشن کے لیے لیکن ہر گھر میں ہو سکتا ہے کہ کسی ڈیف پچے کے پاس کوئی ایسا بندہ نہ ہو کے اس کی جا کے انٹرپریٹیشن ساتھ کرے زندگی کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جوب انٹرپریو دینے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے باہر کے معاملات کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے جیسے آج کل آئی ٹی اور ٹکنالوجی کا اور ڈیجیٹالیزیشن کا دور ہے تو ڈیف ٹاک اپلیکیشن سے ایک ڈیف پچے اگر کہیں جوب انٹرپریو دے رہے اس کو وہ سرویسیز پروائیڈ کریں گے تاکہ وہ اس کی جوب انٹرپریو میں آسانی ہو سکے اگر کہیں باہر وہ کسی شاک پہ کھڑا ہے اور کسی ایک نارمل انسان کو فائن لینگویچ اشاروں کی زبان نہیں آتی تو وہ وہاں پہ اس کی مدد کر سکتے بہت سارے پاکستانی اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ دونوں بہن بھائیوں کا جو یہ بانڈ ہے نا یہ بہت خاص ہے بہت سپیشل ہے کیونکہ میرے اپنے دو بھائی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ سپورٹ ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے جب سماج آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور آپ کے اپنے آپ کو ایکسپٹ کر کے آپ کو سپورٹ سسٹم بنتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی ضروری یہ ہے کہ ان لیبلز کو ترک کر دیجئے اللہ کے کارخانے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز غیر مکمل اور غیر ضروری نہیں نہ ہم نامکمل ہیں اور نہ ہی غیر ضروری کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہے کوئی تو کام ایسا ہے جو رب نے ہم سب سے لینا ہے تو پھر ہم کسی کو جج کیوں کریں بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ اور بہت سپیشل مہمانوں کے ساتھ سٹے ودا فوری خبر ہو رائے یا تقصیے ڈیجٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی جی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت ٹاک شوز خصوصی ریپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پیش پی جی وی نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر تیس لاکھ پولورڈ مکمل ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ بی جی وی نیوز درست ہر وقت بار وقت ویلکم بیک آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں منفریب یونیک لوگوں کی کامیابیوں کو مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو سماجی روئیے ہمیں یا ان لوگوں کو تکلیف میں ہمیں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں خود ڈیفرنٹ لی ایبل ہوں اور حادثہ ہوا اور زندگی بدل گئی اور جو ہوتا ہے آپ کے بہترین کے لیے ہوتا اب ہم کہتے ہیں نا everything happens for a reason اگر ہر چیز کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے تو آپ پیکن چوز نہیں کر سکتے کہ کیا چیز ہوگی اور کیا نہیں بظاہر کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں لیکن انہی میں اللہ تعالیٰ کی مخلیت ہوتی ہے اور ہمیں اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے زندگی ہوتی ہے حالات بدلتے ہیں انسان بدل جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو ہمت نہیں ہارتے ہمیں ان کو سیریبریٹ کرنا ہے سماجی طور پر کن روئیوں سے ہم لوگوں کے دل دکھاتے ہیں ہمیں اس نظریوں کو بھی بدلنا ہوگا میری اگلی مہمال میری بہت پیاری دوست اور بہت بہادر اور ہمیشہ سے میں نے ان کو بہادر ہی دیکھا چاہے حالات جو بھی ہوں ان کے نام میں زرینہ حسن اور یہ ایک بہت ہی کمال کی آرٹسٹ ہے اور پینٹنگ کرتی ہیں مگر دل کی آنکھ سے کرتی ہیں آئیے زرینہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم زرینہ بہت شکریہ ورد دینے کا بہت شکریہ دعوت دینے کا بہت خوش ہوں میں سب سے پہلے کہ ہم بات شروع کریں میں زرینہ کی خوبصورت پینٹنگ دکھانا چاہوں گی یہ دیکھئے how beautiful is that اور زرینہ کا جتنا آرٹ ورک ہے وہ زرینہ کی اندر کی خوبصورتی کو دکھاتا ہے یہ دیکھئے دل کی آنکھ سے اگر تصویریں بنائی جائیں پینٹنگ بنائی جائیں تو کتنی حسین اور خوبصورت ہوتی ہیں زرینہ کب آپ کو یہ لگا کہ بس پینٹنگ جو ہے that is your true calling in life مجھے یہی کرنا ہے اور جو اندر کی خوبصورتی ہے اس کو دنیا کے ساتھ شیئر کرنا ہے یہ کافی recent سفر ہے اتنا کوئی ارسا نہیں ہوا پانچ سال پہلے میں اپنی دوسری آنکھ میں بھی بنائی کھو بیٹھی پہلی میں دس سال پہلے کھو بیٹھی تھی تو جب پانچ سال پہلے دونوں آنکھوں میں پینائی ختم ہو گئی تو تقریباً ایک سال مجھے لگا اپنے آپ کو تمیٹھنے میں پھر اتنی یادیں تھی اتنا وہ تصور تھا وہ جو امیجز تھے ان کو اُبھر کے آنا تھا میں نے لکھنا شروع کیا اور اس کے ساتھ میں ٹریکنگ کرتی ہوں پہاڑ چڑھتی ہوں تو وہ سب جو ایسا ساتھ تھے جہاں چڑھیوں کی آواز جہاں پھول کو چھونا جہاں خوشبو ہوا پانی تو وہ سب ایک اس کا اظہار جو تھا وہ میں نے سوچا کہ میں پینٹنگ کے بریے ایسے کروں میں پروفیشنل آرٹس جب نہیں تھی ڈاکٹر ہوں بائی پروفیشن سائنٹسٹ ہوں تو پھر خود کو سکھایا پینٹنگ کرنا اور کبھی جب اتنی واہ واہ ہوتی ہے میرا بھی دل کھلتا ہے کہ میں بھی دیکھ سکوں کہ میں نے کیا کیا ہے مگر محسوس ضرور کرتی ہوں اور اس سے دو تین کام مختلف میں لے رہی ہو ایک تو یہ ہے کہ اظہار ہوتا ہے دوسرا میں نے یہ محسوس کیا کہ پینٹنگ ایک ویجول میڈیم کے طور پر اکثر لیا جاتا ہے تو اس سے کیا بہتر طریقہ آف کمیونکیشن کہ بینہ ہی نہ ہوتے میں یہ کر سکتی ہوں تو مجھ جیسے اور جتنے لوگ ہیں جن کو میں سنام کرتی ہوں جو چیلنجز کے باوجود اس دنیا میں اتنی خوبصورتی سے رہ رہے ہیں آپ نے دنیا کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور اب آپ دنیا کو دل کی آنکھ سے بھی دیکھتی ہیں کونسی دنیا آپ کو بہتر نظر آتی ہے خوبصورت اور کونسی کونسی دنیا ایسی ہے جو بھدی ہے جو بری ہے عجیب سی بات یہ ہے میرا جب میں میری بینائی جاری تھی تو میرا جو سب سے بڑا خوف تھا اندھیرے کا تھا کہ میں دیکھنے ہی سکوں گی وہ تو it was almost جیسے کہتے ہیں paralyzing fear مگر جب چلی گئی تو سب سے زیادہ جو سکون مجھے آج جتنی میں مطمئن ہوں یا جو اندر کی خوشی ہے یا اگر میں سمجھتی ہوں کہ آج میں بہت بہتر انسان ہوں بنسبت کے جب میں دیکھ سکتی تھی جب میں دیکھ سکتی تھی میں لوگوں کو نظر سے پہلے جو ہے ہم اکثر جو لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے شخص کو پھر چانس نہیں دیتے first impression بنا لیتے ہیں مجھے لگتا ہے مجھے پریجیڈیس تھا وہ مجھ سے ہٹ کے I think I'm grateful for that جس سے میں شکر گزار ہوں کہ میں اس پجروبے سے گزر ہوں and I think I'm a better human being no وہ کون سا سماجی رویہ ہے زرینہ جس کو دیکھ کر یا سن کر تکلیف ہوتی ہے اور آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ جہاں اتنا کچھ بدل رہا ہے اس معاشرے میں وہاں یہ سوچ کیوں نہیں بدل رہی ہم آج بھی بچارگی کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں شخص کو جو unique ہے جو differently able دو نظر یہ ہیں دونوں کو بدلنے کی آپ کے ساتھ میری بھی کوشش جاری ہے جس platform پہ موقع ملتا ہے ایک تو بچارگی کی نظر ہے یا پھر بہت inspirational personality glamour واؤ factor ہم میں یہ سمجھ نہ ہے کہ یہ زندگی کا قصہ ہے جیسے زندگی کے پہلو ہیں رخ ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس کو بھی جیسے normal میں عام خاص زندگی اسی طرح اس کو لینا ہے مجھے جو چیز تکلیف دیتی ہے ابھی بھی اور جس کے لیے میں جدو جد کر رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں اپنے طریقے سے لہجہ بدل جاتا ہے گفتگو بدل جاتی اگر پہلے مجھ سے کوئی پوچھتا تو کہتے کہ آپ کیا کام کرتی ہیں ابھی وہی سوالیا نشان اس طرح بدل جاتی آپ کام کرتی ہیں اور اگر آپ بھی professional ہیں میں بھی پیشنیٹ اور سیریس چیل باوٹ آر ورک ای وڈ لائی کہ ایسا ایک وقت آئے اور یہ صرف ہماری گفتگو ہماری جنگ نہیں پوری دنیا میں یہ علمیہ ہے کہ اس کو نومل جیسے زندگی کا حصہ ہے اور میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں کہ یہ انہونی بات نہیں ہے اگر آپ کسی چیز کو آپ کا ہاتھ نہیں پہنچ تھا تو آپ کوئی سٹول یا سیڑی یا کچھ کوئی ذریعہ استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہماری بھی مثال ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے مگر ہمیں تو اگر میں کہوں امپلائیمنٹ کے جیسے مہینہ چل رہا اس سے حوالے سے بات کیونکہ ہم آت آف دا باکس تنک کرتے ہم اپنی زندگی میں اتنے کرییٹر ہیں ٹیم وک ہمیں آتا ہے کام دل لگا کے ہم کرتے ہم پیشن سبر ہم نہیں ہوتے بہانے ہم نہیں ڈپونتے ہم ہم جب کام کرتے تو کہیں نہ کہیں دل میں ہمارے یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ اگر ہماری طبیعت خراب بھی ہے بٹ بی ہم 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 درد بھی ہم ہم درد ہم ایک سفر پر ہم ہم درد بھی ہوتے ہیں ہم 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 سم ہم 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 اپنا جو بھی تکلیخ ہے اس کو آپ پیچھے کر کے just keep carrying on بہت سے لوگ اس پر آپ دیکھ رہے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ڈیفرنٹ لی ایبل ہیں مگر خود سے سوال کرتے ہوں گے کہ why ٹھیک ہے ہم ہم جب تک زندگی میں کیوں یا why نہیں سمجھ میں آتا تو ہم یہاں وہاں بھٹکتے ہیں کچھ ایسا کہیے لوگوں کو کہ ان کو یہ محسوس ہو کہ وہ یہاں آئے ہیں کسی مقصد سے آئے ہیں اور وہ مقصد ان کی سوچ سے بہت بڑا ہے صرف ضرورت ہے سرندر کرنے کی سر جھکا دینے کی اور ہم مطلب کوئی تو جب ہم انہ اللہ اور راجیون کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی امانت تھی یہ جو ہمیں نیمتے میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے جو دیا ہے جیسے دیا ہے جتنے عرصے کے لیے دیا ہے اس پہ بھی شکر ہے جو لے لیا اس پہ بھی شکر ہے دپریشن بھی آتا ہے وٹرنس ترخی بھی آتی ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہے میں بھی اس سے گزرے ہوں آج اگر میں یہاں بیٹھی ہوں تو یہ کہانی ہمیشہ ایسے نہیں تھی اس کو بھی کہنا چاہئے اس کو بھی بتانا چاہئے کیونکہ جب میں بلائنڈ ہوئی جب میری نظر گئی ہوتا ہے آپ کو کوئی آتا ہے اور ہر حال میں ہم کسی کو سپیس نہیں دیتے تو ایکسپریس آرسلز پریکٹ پیکیج مانگتے ہیں دوسری بات اگر ہم آوٹیزم کی ڈیسیبیلیٹی سب فیزیکل نہیں ہوتی کومی نیٹیر ہے سوچ ہی انٹیلیکچول ہے بعض ایسی ہے جو نظر ایک طرح یونیفرم طریقے سے نہیں اس نگا سے نہیں دیکھ نا آرسلزم ہے تو اس ترہ کوئی نظر نہیں اگر کوئی چیز کو سنائی نہیں دیتا وہ اس طرح نہ دیکھے یہ اس طرح نہیں دیکھے یہ سب جو ہے جو چیلیبریت ڈیورسیتی اور بہت بہت شکریہ بہت شکریہ 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 اور آپ اتنی بہادر اتنی مضبوط ہیں اللہ تعالی آپ کی مضبوطی میں اضافہ کرے اور شکریہ 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 ایک واحد ٹول ہے جس سے آپ پوزیٹیو رہ سکتے ہیں مگر جس طرح زرینہ نے کہا کہ یہ جو دو ایک سکتے ہیں کہیں آپ کو انسپیریشن کہہ کر ایک پیڈسل پہ بٹھا دیا جائے گا یا کہیں آپ کو نظر انداس کر دیا جائے گا کیا ہم لوگوں کو صرف انسان کے طور پر ٹریٹ کر سکتے ہیں نہ کہیے انسپیریشن نہ کہیے بچارہ ایک عام انسان انسان جو دوسرے شخص کو خود سے کم تر سمجھ تھی ہے اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بہت دیورسٹی ہے اور یہ اللہ کا نظام ہے اس کے اوپر میں آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے ریکھ کے بعد ہم بلیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ ستے ویڈا بات کرنے کا حق تو سب کو ہے لیکن کیا وہ بات ضرور بھی ہے لیکن ضرور جو آپ نے سنا وہ سچ بھی ہو وہ افوا بھی ہو سکتی ہے اور کسی کے ایجنڈے کا حق تھی تو ضرورت ہے ایک انفارم ڈیبیٹ کی اور اسی لیے میں مشل بخاری پوچھوں گی وہ سوال جو ہیں آپ کے جہ اور جواب دوں گا میں امتیاز گل وضاحت کروں گا ان پیچیدہ مخائل کی جن کے جواب شاید آپ بھی تلاش کر رہے نکتہ امتیاز دیکھئے ہر جمعہ سے اتوار رات دس بچ کر پانچ منٹ پر سیف پی ٹیوی نیوز پر میڈیا کا ایک بہت اہم رول ہے ہماری کنڈشننگ میں کنڈشننگ یعنی کہ وہ تمام چیزیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں جس کے اوپر ہم سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں اور ایک خیال جنریٹ کر لیتے اپنے ذہن میں کہ اس چیز کو اس طرح ہونا چاہیے تھا یہ ہوتی ہے کنڈشننگ ایک کنڈشننگ ایسی کی جاری ہے ہمارے ڈراموں کے ذریعے جس کو دیکھ مجھے بہت اکلیف ہوتی ہے وہ کنڈشننگ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ظالم ہے جابر ہے جس نے دوسروں پر ظلم کیا ہے کسی کا حق مارا ہے تو اس ڈرامے کی آخری اپیسوڈ میں کچھ ایسا حادثہ دکھا دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ سماس سے محروم ہو جاتا ہے یا وہ چلنے پھرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے یا پھر وہ دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں تو بیسکلی آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو شخص دفرنٹ لی ایبل ہے اس پہ اللہ کی سزا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کیونکہ میں خود دفرنٹ لی ایبل ہوں میں اس طرح پیدا نہیں ہوئی ایک آسطہ ہوا اور میں بیل چیئر پہ کہ اگر آپ کے اوپر سختی آئی تو آپ پہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا آپ پہ کرم بھی تو ہو سکتا ہے یہ تو صرف سوچ اور نظریہ کی بات ہے میری اگلی میمان مہمان شاہان جو سینئر پوڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان میں آئیے ہما سے سنتے ہیں ان کی کہانی السلام علیکم ہما بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا آپ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا ہما میڈیا میں جو دکھایا جا رہا ہے کیا آپ اس سے مطمئن ہے یا میڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہم دیفرنٹلی ایبل لوگوں کو سماج کا حصہ بنائیں یا ہمیں آج بھی اٹھا کر سائیڈ پر رکھ دیا جاتا اور ایک ویلن کے طور پر دکھا جاتا ہے میڈشری میڈیا میں آپ نے بات کی وہ بلکل ٹھیک کی اور میڈیا کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ کسی ایک دے پر آکر جو ہے وہ جو ڈیفرنٹلی لوگ ہیں ان کو ان پر کوئی پروگرام کر لیا یہ چیزیں نہیں ہو چاہیے ایک روٹین لائف میں جو ہے وہ اگر جیسے عام جو ڈرامے بنتے ہیں اس میں دکھایا جائے کہ جو دیفرنٹلی ایبل پرسن ہیں وہ کس طریقے سے کام کرے یعنی نیگیتیو رول نہ دکھا جائے ان کا دکھا جائے جائے کہ وہ اپنے کام ویسے ہی کرتے ہیں بس ان کی کچھ سپیشل نیگ ہیں تو ہر شخص کچھ کوئی نہ کوئی نیگ ہوتی ہیں تو اگر ہم ڈیفرنٹلی ایبل لوگوں کی بات کرتے تو ان کی کام وہ بھی سارے کر لیتے لیکن ان کی کچھ نیگ ہوتی ہیں اس طریقے سے دکھانا کی کسی پنشمنٹ کی وجہ سے یہ ایسے ہیں تو یہ بات بالکل غلط ہے اس طرح آپ کبھی بھی ان لوگوں کو مین سٹریم میں نہیں لا سکتے کیونکہ ہم جو پرابلم فیس کرتے وہ سب سے بڑا پرابلم روئیوں کا ہی ہے جب تک روئیے ٹھیک نہیں ہوں گے تو ہمارے لئے مسائل رہیں گے کیونکہ ہم اپنے طور پر بھرپور لائف گزار رہے ہیں میں اگر اپنی بات کروں تو میں اگر کوئی مجھے کہ آپ کا کوئی ٹریٹمنٹ کروائے جائے اس کی کوئی خواہش مجھے یہ خواہش نہیں ہے اب تو جو لائف گزار ہوں میں اپنی لائف سے بہت سٹسپائی ہوں اور مجھے اب ہے کہ میں اسی طرح اپنے آگے جو مزید جیسے میرے دو بچے ہیں ان کو میں آگے کیسے لے کے جانا ہے ان کی سٹیڈی یعنی میری وہ والی سوچ نہیں ہے میرا یہ پرابلم یہ ضرور ہوتا ہے حال کسی کا ہوتا ہوگا کہ اپنے بچوں کو دیکھا جائے لیکن اگر ہم اس پر سوچنے لگ جائیں تو آگے ہم لائف نہیں گزار سکتے جب آپ میں آگے بڑھنا ہے تو جو آپ کوئی پرابلم ہے آپ اس کو خود ایکسپ نہیں کریں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہمار یہ بتائیے کہ دل کی آنکھ سے جب آپ دنیا کو دیکھ ہیں تو کیسی نظر آتی ہے آم اصل میں میرا جو سائد کا پرابلم ہے بائی برث میں ٹوٹلی بلائن نہیں ہوں میں تقریبا کافی کم ایج میں میری سائد جو ختم ہوگی تھی یعنی ایک آنکھ پرابلم تھا لیکن ایک سے میری بنائی بلکل ٹھیک تھی میں ٹوٹری کلاف میں تھی جب میری سائد ختم ہوئی تو میں نے دیکھا ہوا ہے تو میرا کافی کلیر ہے بہت سارے جیسے کلرز کے معاملے میں یا بہت ساری جیسے جو ایک ٹوٹلی بلائن شخص ہوگا اس نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں تو وہ ایک اور طریقے سے ایمیج بنائے کیونکہ میں نے چیزوں کو دیکھا ہوا بھی ہے تو میرا کانسپٹ کافی کلیر ہے اس لیے لیکن ظاہر ہے جب بھی آپ کسی سے ملتے ہیں نئے لوگوں سے ملتے تو اس کا ایک کے مائن میں ایک بنتا ہے کہ یہ کیسا ہوگا تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن تھوڑا سا کیونکہ میرے کانسپٹ کافی سماملے میں کلیر ہیں ہم آپ سے پہلے بھی جو مہمان تھے ان سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو منفرد یونیک ہوتے ہیں یاد ہم ان کو ان سپیریشن کہہ دیتے تو آپ کو یہ ورڈ انسپیریشن کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کو کہتے ہیں ہما کو دیکھے ایک سینئر پڈیوسر ہیں اور کتنی بڑی انسپیریشن ہے لوگوں کے لیے خوشی ہوتی ہے یا ایک وزن ہے جو آپ کو اپنے اوپر محسوس ہوتا ہے دیکھیں خوشی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہمیں دیکھ تر کوئی شخص کسی میں دیشتری آسکتی ہے تو یہ اچھی بات ہے جاہے وہ دیفرنٹلی ایبل پرسن کوئی پروگرام دیکھ رہے ہو یا ملتے ہیں جب بھی ہم کسی سے تو اگر اس میں کوئی تبدیلی آسکتی ہے تو پھر تو اچھی بات ہے لیکن ویسے کہنا کہ یہ سوچ کر اس کو چائٹ پہ دینا اس کو مین سٹریم میں نہیں لانا تو یہ بات گلت ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ بات کی جائے نا جیسے ہم کبھی بھی کسی میڈیا پر اگر کوئی آتا ہے دیفرنٹلی ایبل پرسن تو اس پر دیان دینا شروع کر دیں یا وہ اپنے روئیے میں تبدیلی لے آئیں اور جب کبھی کسی دیفرنٹلی پرسن سے ملیں تو انہیں یہ پتا ہو کہ ہم نے اس کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا تو یہ ایک اچھی بات ہے اور انسپریشن ظاہر ہے اگر میں بھی کہوں کہ میں اس مقام تک پہنچی ہوں تو میرے پیرنٹس کا رول ہے لیکن میں کسی کو دیکھ کر اتنی انسپریشن لی میں نے بھی کہ میں آگے بڑھنا ہے اپنا ایک نام بنانا ہے یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ اب یہ مسئلہ ہے تو بس ایسے ہی دعائیں آپ کے حزبن کے ساتھ آپ کی ساملی آپ کے بچوں کے ساتھ بہت ساری دعائیں مجھے یقین ہے کہ ہما کے ان باتوں نے آپ کے دل میں گھر کیا ہوگا لوگ بولتے رہیں گے ہم کوشش کرتے رہیں سماجی رویہ بدلتے رہیں لیکن اگر نہیں بدلتے تو کوئی بات نہیں ہم نے ہم نہیں ہار نہیں کیونکہ آخر میں آپ اپنا سہارا خود ہے آپ نے خود کو ایکسپٹ کرنا ہے جیسے آپ ہیں ٹھیک ہے شاید آپ کے لئے زندگی اتنی آسان نہ ہو کیونکہ یہ دنیا ہم جیسے لوگوں کے لئے شاید نہیں ڈیزائن کی گئی لیکن ہم اپنا راستہ خود نکال لیتے ہیں پریک کے بعد ہم ملیں گے ایک اور بہت سپیشل مہمان سے ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی 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 مجھے یہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ آپ خود بھی ویوچئر یوزر ہیں میں بھی ویوچئر یوزر ہوں ہم جب ریمپ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ امپریشن کیوں دیا جاتا ہے کہ یہ ایک فیور ایک احسان ہے حالکہ یہ ہمارا حق ہے پوری دنیا میں اس کو ہمارا رائٹ سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان میں انفرشنیٹلی یا تو ریمپ بنایا نہیں جاتا اور اگر بنایا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے دیکھو ہم نے آپ کے لئے بنایا ہے یہ بہت غلط ہے یہ ہمارے پاکستان میں یہ چیز کہ ایک کئی آفیس ہے میں پہلے سب سے پہلے جو اپنا آفیس جنل کرنا چاہتا تھا پی ٹی وی ہون تھا تو وہاں پر کسی جگہ پر بھی ریمپ نہیں تھے تو پی ٹی وی نیوز کا ایک مجھے تھوڑا سا فائدہ ہوگا کہ جو سٹارٹنگ ہے جہاں سے میں نے اوپر آنا ہے وہاں پر ایک ریمپ بنا ہوا تھا تو مجھے اس چیز کا تھوڑا فائدہ ہو گیا لیکن جب میں اندر آیا تو کافی جگہ موگ کرنا ہوتا ہے جوب ایک جگہ پہ رہے کے نہیں گھر سکتے کافی سارے آپ نے آگے موگ کرنا ہوتا ہے تو میں جب موگ کرتا تو آگے ریمپ کی جگہ آگے سٹیرز ہوتی تھیں تو اس وقت سے مجھے تھوڑا پرابلم آتا ہے اور ریمپ بننا بہت ضروری ہے اگر آپ کے آفیس میں کوئی ویلچئر والا ہے تو اس کے لئے ریمپ بنانا یہ کوئی احسان نہیں ہوتا تو آگے اس کا فرز ریگ لڑکے کا جو جو آپ کا رہا ہے وہاں پر تو یہ ہر جگہ پہ ریمپ ہونے چاہیے حسن زندگی میں ڈیفرنٹ واقعات ہوتے ہیں انسیڈنٹس ہوتے ہیں ہاتھ سے ہوتے ہیں جو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی لمحے میں آپ کی زندگی کی پوری کائی آپ پلچ جاتے ہیں آپ شیئر کرنا چاہیں گے سننے والوں کو دیکھنے والوں کے ساتھ کہ آپ کے ساتھ اگزاٹلی کیا ہوا جس کی وجہ سے آج حسن ایک بلکل منفرد مگر ایک گہت مضبوط انسان ہے جی بلکل میں چلتا پھرتا انسان تھا پہلے ایک چلتا تھا میں بھی عام لوگ اس طرح تو یہ ایک پر انسیڈنٹ ہوا تھا مجھے گن شوڈ لگا تھا ایک پر سنیچنگ میں تو اس انجری کے بعد جو وہ گن چلی تھی میری ریفز کے نیچے سے گئی تھی تو وہ اس سائٹ سے نکلی تھی اس کا بلٹ تو میری سپائنل ناوز کٹنی تھی جس وقت سے میں آج ویلچہ ہوں وہ ظالم اگر اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہو کچھ کہنا چاہو گے اسے میں اسے یہی کہوں گا کہ مہربانی کر کہ آپ دوبارہ کبھی بھی ایسا کسی کے ساتھ آپ یہ کام ہی چھوڑ دیں آپ کو روزگار اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو اللہ کسی بھی طریقے سے روزگار پوچھا دیتا ہے تو یہ کسی کے جان لینا اور کسی کا آپ اس کی زنگی خراب کرتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں پہلے کے حسن میں اور آج کے حسن میں کتنا فرق ہے پہلے کا حسن جو تھا وہ بہت زیادہ آوٹنگ پہ جانے والا اچھا اور رائیڈنگ وغیرہ تھوڑا بہت کرنے کا شوق تھا لیکن پھر اس کے بعد جب حالات چینج ہوئے تو پھر بابا جو تھے وہ تو ہر وقت میں دیس کے رہتے تھے لیکن بابا کے بعد پھر کافی ساری بڑھگی پرابلم تو پھر مجھے ادھر جوہب ملی تو پھر تھوڑا بہت اس کے بعد میں جا کے تھوڑا سیٹ ہوا پہلے میں گھر میں ہی ہوتا تھا گھر میں گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کرتا تھا ویلچئر پہ لیکن جوہب مجھے ملی تو مجھے یہ آپشن زیادہ اچھا لگا تو میں نے جوہب ادھر آف سے چلائن کر لیا پیٹی وینیوز حسن اپنے آپ کو اگلے پانچ سالوں میں کہاں دیکھتے ہو ابھی تو آپ جوہب کر رہے ہو یہاں پر ماشاءاللہ اگلے پانچ سالوں میں کہاں دیکھتا ہے حسن خود کو انشاءاللہ میرے جو فیوچر پلاننگ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے جاپ سے ہٹ کر بھی ہیں میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہو سکتا ہے کچھ اگلے چند ماہ میں میں سٹارٹ کر دوں موبائل سے تو یہی ہے کہ سب ویلچیز جو بھی پیراپلاجک ہو جاتے ہیں اس طرح چل نہیں سکتے تو وہ کبھی بھی برشان نہ ہوں اگر وہ پڑے لکھے ہیں تو وہ جاپس کے لئے بھی اپلائے کریں جاپس کے بعد اگر ان کے پاس سرمایا ہے تو وہ اپنا بزنس سٹارٹ کریں یا ہیلپ لے لیں اب تو گورنمنٹ بھی آپ کو ہیلپ کرتی ہے سب کاموں میں تو آپ بزنس کے لئے گورنمنٹ سے بھی ہیلپ مان سکتے ہیں صرف حسن بہت اداس ہو یا ڈی موٹیویٹ ہو جائے لوگوں کے روئیوں سے لوگوں کی طرف باتوں سے تو خود کو ریچارج کیسے کرتے ہو خود کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہو تھوڑا سا اس وقت غصہ آتا ہے جب اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا خاموش رہ کر اپنے آپ کو تسلی دے کر میں کہتا ہوں خیر ہے آگے بڑھ جاتا ہوں اس چیز سے ان کو دوبارہ کم ہی ہوتا ہے کہ میں ان سے دوبارہ اس چیز کی بارے میں ڈیسکاش کروں اگر کسی نے مجھے کوئی پریشان کیا بھائی میرا یہ پرابلم تھا آپ نے نہیں سال کیا ہماری بہت ساری دعائیں حسن آپ کے ساتھ ہیں اور اپنے آپ کو چیزارہ مضبوط رکھنا ہے اور بس اگلے انٹرویو کے اندر ہم حسن سے پوچھیں گے حسن کا بزنس کیسا جا رہا ہے جی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا بہت ساری دعائیں حسن آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی کہ سماجی روئیے بدلیں یا نہ بدلیں اگر وہ پیارے پیارے بہن بھائی جو ڈیفرنٹلی ایبلد ہیں یونیک ہیں سپیشل ہیں وہ ان روئیوں سے دل ہار کر ہمت نہ ہاریں کچھ راستے آپ کے لئے بنائے جاتے ہیں کچھ راستے آپ کو خود کے لئے بنانے پڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ کہ نہیں ہی اپرچونیٹی اپرچونیٹی خود کرنی ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمت نہیں ہارتے تو اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا آپ ہمت کیجئے راستے اللہ بناتا ہے اور شکر گزاری میں بہت سے راست پوشیدہ ہیں اللہ آپ کو جس حال میں رکھے اس پہ شکر وہ تمام نیمتیں جو اس نے دی اس پہ شکر وہ نیمتیں اگر اس نے آپ سے لے لیں اس پر بھی شکر ناشکری کا کوئی سوال نہیں اور ہمت نہیں ہار لیں انشاءاللہ اگر آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ